اسلام علیکم ویرز ویرز آج کی یہ آئیڈیا زیڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے میں نے بڑی محنت کر کے یہ آپ کے لیے بنائی ہے ویرز آپ کہتے ہیں نا کہ میں ہمیشہ آپ سے یہی کہتی رہتی ہوں کہ آپ ایسا سیمپل فراغ بنا لیں نیٹ کا فراغ بنا لیں اوپر آپ فلاور لگا لیں لیس لگا لیں تو مجھے بہت سارے کمنٹس بھی آئے اور میرے بہت سارے سبسکرائبر نے مجھے لائیو بھی کہا کہ آپ کچھ آئیڈیاز ایسا دیں کہ ہمیں تھوڑا سا سمجھ آ جائے ایسے نہیں پتا چلتا تو بھی اور آج میں آپ کے لیے یہ سیلیکٹیڈ سیلیکٹیڈ سے تھوڑا سے ڈیزائن لے کر آئی ہوں اور کچھ آئیڈیاز ہیں آپ ویڈیو پلیز اینڈ تک دیکھئے گا اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں اور بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کی سمجھ میں آ سکے یہ ویورز کچھ فلاورز ہیں ان کو میں نے زوم کر کے آپ دیکھیں ان کو میں نے آپ کے لیے یہ ڈیزائن ہیں پہلے آپ ڈیزائن دیکھ لیں اس کے بعد میں آپ کو فلاورز دکھاؤں گی اس کے بعد سب سے اینڈ میں کچھ ایک دو فلاورز کے آئیڈیاز بھی ہیں کہ کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ساری چیزیں پسند آئیں گی اور آپ چاہیں گے اور مجھے اگر کمنٹ کریں گے کہ آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں میں آپ کو یہ فراوک یا فلاورز بنانا بھی بتاؤں اور یہ آئیڈیاز بھی دوں کہ فلاور کس طرح اٹیج کرنے ہیں کس طرح سے یہ ایک ڈریس تیار کرنا ہے تو آپ پلیز مجھے کمنٹ کیجئے گا تو میں وہ آپ کے لیے بھی تیار کروں گی تو ہم اس کی بھی ایک ویڈیو بنائیں گے تو ویورز یہ آپ سب سے پہلے یہ ڈیزائن دیکھیں یہ فلاورز ہیں اور یہ فلاورز کیسے بنائے جاتے ہیں ان سب کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کچھ تو فلاورز ایسے ہیں جو خود کچھ بنائے جاتے ہیں آرگنزہ کے ٹیشو کے سلک ریبن کے اور بیٹس کے ساتھ جیسا یہ سامنے ڈیزائن ہے بیٹس کے ساتھ اس کو اٹیج کیے جاتے ہیں کچھ ویورز لیسز میں سے ہم فلاورز نکالتے ہیں اور کچھ کو یہ ریبن کے فلاورز ہیں ساتھ میں اس کے لیز جو ہے امرائیڈری کیے ہوئے ہیں سلک ریبن کے یہ فلاورز ہیں یہ بھی آرگنزہ کے فلاورز ہیں یہ جو خود تیار کی ہوئے ہیں اور یہ بزار سے بھی بہت سانی مل جاتے ہیں پیکٹوں کی صورت میں اگر آپ نے زیادہ یوز کرنے ہو تو آپ ہول سیل مارکیٹ سے لے سکتے ہیں اور بہت خوبصورت سے فلاورز مل جاتے ہیں ان کے ذریعے آپ بہت اچھا ایک ڈیزائن تیار کر سکتے ہیں اپنی بیوی کا اب یہ دیکھیں آپ اس میں دیکھیں آپ دپکے کے لیوز بنا کر اس میں جسٹ ایک فلاورز لگائے گیا ہیں اور تھوڑے سے بیٹس کا اضافہ ہے اور ایک ڈیزائن خوبصورت سے تیار ہو گیا ہے یہ فلاورز دیکھیں یہ بزار سے آپ کو بہت سانی مل جائیں گے پہلے میں نے آپ کو آئیڈیاز دے دی ہیں کہ فراکس کیسے آپ نے بنانی ہے کس طریقے کی فراکس بنی ہوئی ہیں اور کیسے ہیں اور یہ اب آپ کو میں یہ الگ الگ سے فلاورز بتا رہی ہوں کہ یہ بزار سے آپ کو مل جاتے ہیں اور بزار سے اگر ویورز آپ کو اپنا مطلوبہ کلر نہ ملے مطلوبہ ڈیزائن نہ ملے تو آپ یہ نیٹ کا جیسے یہ وائٹ بنا ہوا ہے یہ نیٹ کا فلاورز آپ نیٹ لے کے آپ یہ فلاورز ایسے خود بنا سکتے ہیں بہت ایزی بہت آسان ہے یہ ٹیشو کے آرگنزہ کے فلاورز ہیں یہ بھی بہت ایزی ہیں آپ کہیں گے تو میں آپ کو ضرور ایسے بنانا بتاؤں گی یہ بھی اسی ٹائپ کے ہیں اور آرگنزہ کے ہیں بہت خوبصورت راؤنڈ میں صرف کٹنگ کر کے اور اس کے ایزیز کو فلیم کر کے بہت خوبصورت طریقے سے بنائے گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ مختلف فلاورز لے کے ان کو دیکھیں ایک جگہ پہ ایڈجسٹ کرنا بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ بیبی کی اسیسریز آپ پینے بنا سکتے ہیں ایک ایک فلاور لے کے بزار سے کوئی اس کی اتنی زیادہ قیمت نہیں ہوتی آپ ایک ایک فلاور بھی لے کے پین سے اپنے اپنی پین لے کر آپ اس پر خود لگا کر بیبیز کے لیے ہیر بینڈ فلاورز یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پینز کے سٹائل پینز کے ڈیزائن یہ نہیں ہے کہ جو ایک آدھ ڈیزائن ہے پھر اگر آپ بنانے لگیں تو آپ کو بہت سارے آئیڈیاز آ جائیں گے یہ بوز بنی ہوئی ہے ہیر بینڈ بنا ہوگا بیبیز کے شوز بنے ہوں گے تو بیورز اتنا مزہ آتا ہے اتنا مزہ آتا ہے بنانے میں کہ آپ ایک دفعہ ٹرائی کیجئے اگر آپ خود نہ بنانا چاہے تو یہ بات کرتے کرتے بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر آپ کو اپنا مطلوبہ کلر نہ ملے تو آپ پہ یہ جو فلاور شاپ والی فلاورز والی شاپس ہوتی ہیں ڈیکوریشن والی شاپس ہوتی ہیں ان میں یہ سٹرنگز آئی ہوتی ہیں بڑی بڑے فلاورز ہوتے ہیں وہ بنی ہوتی ہیں بنچ بنے ہوتے ہیں آپ ایسے ہی کوئی بنچ لے لیں کوئی اس میں سے نکال لیں کوئی ٹہنیا نکال لیں لے لیں ان میں لگے ہوں گے گولڈن بھی آتے ہیں سلور بھی آتے ہیں اور کلرز کے اور اگر آپ نے جیسا کہ میں نے اسٹارٹ پہ آپ نے دیکھا تھا اس میں اگر آپ نے ڈالنے کے لئے آپ نے لینے ہے تو آپ ایسی تہنیاں لے لیں اپنی مرضی کے فلاورز لے لیں اور ان کو آپ اس میں کچھ فلاورز آپ نے ویسے ہی لگانے ہیں کچھ کو آپ نے کھول دینے ہیں ان کی لیوز الگ الگ کر کے آپ نے بکھیر کے لگا دینی ہے تو بہت سارے آئیڈیاز ہیں آپ انٹرس ظاہر کریں آپ مجھے کمنٹس کریں تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اور آپ دیکھئے گا میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو بہت مزہ آئے گا اور بیبی بھی آپ کی خوش ہوگی اور آپ کو اپنی بچی کے لئے بناتے بناتے یہ اتنی کریٹیو چیزیں ہیں کہ خود بہت اچھا لگتا ہے بے شک آپ فلاورز خود نہ بنائیں آپ فلاورز ہی بزار سے لے آئیں ان کو اٹیس کرنا ہی ایک بڑا مزے کا کام ہے سیمپل آپ ٹیشو کی آرگنزا کی یا نیٹ کی اگر فراگ بنا لیں تو اس پر آپ نے یہ بنچ اٹیس کرنا ہے موٹیوز اٹیس کرنے ہیں اور کس طریقے سے کرنے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور پھر مجھے کمنٹ کیجئے گا اور اگر پسند آئے تو پلیز شیئر بھی کیجئے گا اور جو میرے نئے دیکھنے والے ہیں اگر میرا چینل سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو پلیز میرا چینل بھی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میں آپ کو ایسی خوبصورت ویڈیو دکھاتی رہوں